فلمی سکول پریزنٹنگ تھنڈر پینڈز آج کی فلم ایک فیملی کومیڈی سٹوری ہے کہانے کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سمیش فیملی ہسپیٹل میں ہے اور ننہے سدسے کے آنے کا اندازار کر رہی ہے میسیز سمیش بچے کو پیدا کرنے کے لیے کافی دم لگا کر پشک کرتی ہیں اتنی جور سے بچہ ہوا میں اڑ جاتا ہے وہ ہوا میں پلٹی کھاتا ہے ڈاکٹر بھاگ کر اسے کیچ کر لیتا ہے اور فیملی کو واپس دے دیتا ہے بچے کے سر پر پہلے سے بال ہوتے ہیں وہ بچے کا نام پیٹر رکھتے ہیں پارا پریوار فیملی فوٹو کیچوا رہا ہوتا ہے تب پیٹر پہلی بار پاتتا ہے اور اس دن سے اس نے پادنا شروع کر دیا پیٹر کے پاد کی آواز سے اس کے پیرنٹس اچھے سے نیند بھی نہیں لے پاتے پیٹر کے پاد کی آواز تو چلو ٹھیک ہے لیکن اس کی گندی بدبو تو باپ رے باپ ایک رات مسٹر سمیس کمرے میں جاتے ہیں لیکن گندی بدبو سے کمرہ بھرا ہوتا ہے پیٹر نے بینا حجمولہ کے ہی کمرہ مہکا رکھا ہوتا ہے اور اس رات پیٹر کے پاد کے پٹا کے بجار آتا ہے نہ خود سوتا ہے نہ کسی کو سونے دیتا ہے مسٹر سمیس ایک طریقہ نکالتے ہیں وہ گاربیج بیک کو پیٹر کی کمر پر باند دیتے ہیں تاکہ نویس اور سمیل سے بچ سکیں لیکن وہ بیک فٹ کر فلاور ہو جاتا ہے اور جور کا دھماکہ ہوتا ہے جس سے سبھی کی نید کھل جاتی ہے اب پیٹر ایک سال کا ہو جاتا ہے تب مسٹر سمیس نیا جگار لگاتے ہیں وہ پیٹر کے بم پر ایک پائپ لگا دیتے ہیں اور دوسرا سیرا گھر کے باہر رکھ دیتے ہیں تاکہ گندی ہوا گھر سے باہر نکل جائے لیکن پیٹر کے کھیلتے ٹائم وہ پائپ نکل جاتی ہے اور سیدھے آ کر مسٹر سمیس کے موہ پر لگتی ہے اور ان کے سامنے لگ جاتی ہے اور پیٹر پاد مارتا ہے جس کے کارن مسٹر سمیس ہسپیٹلائز ہو جاتے ہیں اس انسیڈنٹ کے بعد مسٹر سمیس پیٹر سے دور رہنے لگتے ہیں وہ گھر پر کم رکھتے ہیں اور آخر میں وہ گھر جھوٹ کر چلے جاتے ہیں پیٹر کی بڑی بہن ڈینیس اس سے نفرت کرتی ہے اور مسٹر سمیس بھی ان مصیبتوں کا کارن پیٹر کو ہی سمجھتی ہیں پیٹر اب پہلی بار سکول جاتا ہے اور اپنی کلاس میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور وہاں بھی وہ پاد مار دیتا ہے سبھی بچے اس سے دور چلے جاتے ہیں اور اس کا مجاک اڑاتے ہیں لیکن ایلن نام کا بچہ اس کے پاس آتا ہے اس سے دوستی کر لیتا ہے کیونکہ ایلن کو ایک بیماری ہوتی ہے جس کے کارن اس کی سونگنے کی شمتہ کم ہوتی ہے وہ دونوں کافی اچھے دوست بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں پیٹر کو دوست تو مل گیا لیکن ابھی بھی اس کی مشکل آسان نہیں ہوتی ڈیمن نام کا لڑکا پیٹر کو مارتا ہے صبح پریئر کے ٹائم سبھی کو مون رہنے کے لیے کہا جاتا ہے سبھی ایسا ہی کرتے ہیں لیکن پیٹر بہت ہی گندی اور بڑی پاد مارتا ہے جس کے کارن اسے سکول سے ریسٹگیٹ کر دیا جاتا ہے پیٹر بڑا ہوگر ایسٹنوٹ بننا چاہتا ہے لیکن اس کو ڈر ہے کہیں اس کے پادنے کی پروبلم اس کے ایسٹنوٹ بننے کے راستے میں نہ آ جائے وہ اپنا ایسٹنوٹ بننے کا سپنا پورا کرنا چاہتا ہے سپیس میں جانے کی سبھی نیوز دیکھتا رہتا ہے پر جب اس کا فیوریٹ ایسٹنوٹ کہتا ہے کہ ایسٹنوٹ کو اپنی بوڈی پر فل گنٹرول ہونا چاہیے یہ بات سن کر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور دوسری طرف اس کا دوست ایلن سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے اور ایک ایسی روکٹ بننا چاہتا ہے جو فیول کے بنا اٹھ سکے پیٹر ایلن سے ایسی ڈیوائس بنانے کو بولتا ہے جو اس کے پاد کو کنٹرول کر سکے ایلن اپنے دوست سے بادا کرتا ہے کہ وہ اس کے لئے ضرور ایسی ڈیوائس بنائے گا ایلن اپنی لیبورٹری میں کچھ گھنٹے لگا کر پیٹر کے لئے ایسی ڈیوائس بنا لیتا ہے جو پاد کی ہوا کو اکٹھا کر سکے اور آواز کو دبا سکے جس کا نام وہ تھنڈر پینٹس رکھتا ہے ایلن ایک اچھا دوست ہونے کے ساتھ سینٹسٹ بھی ہوتا ہے ان کی دوستی کے چرچے پورے امریکہ میں ہونے لگتے ہیں آپ بھی اپنے دوست اور ان سے جڑے کسے کمنٹ میں ضرور بتائیں جب پیٹر ایلن کا باہر ویٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کوئی چھپکے سے فوٹو لے رہا ہوتا ہے اب ایلن پیٹر کو تھنڈر پینٹس پہناتا ہے جس سے اس کا پاد ایک بوکس میں سٹور ہو جائے گا کے بعد اس بوکس کو سٹیبلائزر میں رکھ کر پلین کر سکتے ہیں پیٹر اپنے دوست ایلن کو دھنیواد بولتا ہے تھنڈر پینٹس کے لیے اور بولتا ہے کہ تم نے میری اب سب سے بڑی پروبلم کو سول کیا ہے تم بڑے ہو کر اے پی جے عبدالکلام جیسے سینٹسٹ بنو گے اب اگلے دن سکول اسیمبلی میں سب کو مون رہنے کو کہا جاتا ہے تھنڈر پینٹس کام کر جاتی ہے اور پیٹر کی پادنے کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی اور ریسیس میں پیٹر ایلن کا دوبارہ سے دھنیواد کرتا ہے اور بولتا ہے کہ اب وہ ایک دن ایسٹنوٹ ضرور بنے گا ایلن اور پیٹر بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ڈیمون آ جاتا ہے اور پیٹر سے اس کا لنچ بوکس مانگتا ہے ڈیمون لنچ بوکس کی جگہیں اس کے پاد کو اکٹھا کرنے والا ڈبا لے لیتا ہے اور جیسے ہی ڈیمون اسے کھولتا ہے تب ہی اس کے موہ پر بدبو سے بھرا کیمیکل نکلتا ہے جس سے اس کا موہ ہرا ہو جاتا ہے جس بات سے ناراض ہو کر ڈیمون پیٹر کو جھولے سے بان دیتا ہے بچوں کے ساتھ مل کر اسے پریشان کرتا ہے اور اس کی تھنڈر پینٹس کو فار دیتا ہے اور اسے خوب مارتا ہے ڈر کر پیٹر کا پاد نکل جاتا ہے جس سے سب ہی بچے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اسے پاد مارنے والے بچے بول کر چلاتے ہیں اور اس کا مجاگ بناتے ہیں بیچارہ بہت بے جت محسوس کرتا ہے اب شام کو ایلن پیٹر کے گھر آتا ہے اور اس کی تھنڈر پینٹس ریپیئر کر لاتا ہے پر پیٹر اداس بیٹھا ہوتا ہے بس سکول میں جو اس کے ساتھ ہوا اس سے اب پیٹر نے اپنے پاد کو دبانے کی چھکھو دی ہوتی ہے اور اب اسے لگتا ہے کہ وہ کبھی ایسٹ نوٹ نہیں بن پائے گا ایلن بھی اسے کہتا ہے کہ ایسٹ نوٹ بننے کے لیے فیزیکلی فٹ ہونا ضروری ہے اور ہائی لیول کا ٹیسٹ بھی دینا ہوتا ہے لیکن پیٹر بیچارہ نہ ہی اتنا فیزیکلی فٹ ہے اور نہ ہی اتنا ہو سیار کہ وہ ایسٹ نوٹ بننے کا ٹیسٹ کلیر کر سکے یہ سن کر پیٹر وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے تب ہی دکھایا جاتا ہے کہ دو آدمی پیٹر پر نظر رکھے ہوتے ہیں ان کے پاس ایلن اور پیٹر کی فوٹوز بھی ہوتی ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ان کی جاسوسی کر رہے ہیں اسی ہفتے میسٹر سمیش پیٹر کو ڈکٹر کے پاس لاتی ہے تاکہ پیٹر کی پاد مارنے کی پروبلم کا پتہ لگایا جاتے تب ہی ڈکٹر چیک کر کے بتاتے ہیں کہ پیٹر کے پاس دو پیٹ ہیں ڈکٹر کہتے ہیں یہ بچہ اور بچوں سے الگ ہے یہ ایک میریکل ہے لیکن پیٹر کے لیے تو یہ پروبلم ہے سیوا کچھ ہی نہیں یہ ایک یونیک کوالٹی ہوتی ہے اسے ایسٹنوٹ بننے میں مدد کرے گی وہ یہ بات بتانے کے لیے ایلن کے پاس جاتا ہے ایلن بولتا ہے ہم انویشن کمپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور اڑنے والی مشین بنائیں گے جو سو میٹر تک اڑ سکے بینا فیول کے کیونکہ ہم اس میں تمہارے پادنے کی شکتی کا یوز کریں گے کمپیٹیشن کے دن کافی بچے بھاگ لیتے ہیں پر کوئی بھی سو میٹر کمپلیٹ نہیں کر پاتا کچھ مشین بیچ میں رک جاتی ہیں اور کچھ تو شروع ہی نہیں ہوتی اب ایلن کی باری آتی ہے تو وہ پیٹر کے پاد کا استعمال کرتا ہے یہ دیکھ سے بھی دنگ رہ جاتے ہیں مشین تھوڑی سی ایمبیلنس ہو جاتی ہے پر ایلن اسے ٹھیک کر دیتا ہے اور وہ یہ کمپیٹیشن جیت جاتے ہیں اور اس جیت سے پیٹر کو موٹیویشن ملتا ہے کہ وہ ویسٹ نوٹ ضرور بن سکتا ہے پیٹر فول ایٹیٹوڈ میں چلتے ہوئے گر جاتا ہے کی اسے ایلن سوٹکیش لے کر گاڑی میں جاتا نظر آتا ہے تب وہ ایلن کے فادر سے پوچھتا ہے کہ ایلن کہاں گیا ایلن کے پاپا پیٹر کو لیٹر دیتے ہیں جس میں ایلن نے پیٹر کو اپنے ایسٹ نوٹ بننے کے ڈریم کے لیے گوڈ لک کہا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ جروری کام کے لیے وہ کہیں جا رہا ہے ایلن کے پاپا بتاتے ہیں وہ دوسرے دیس میں چلا گیا ہے اور اسے آنے میں ٹائم لگے گا پیٹر کو ایلن کا ایسے جانا اچھا نہیں لگتا پیٹر گھر آتا ہے اور نیوز میں دیکھتا ہے کہ ایسٹ نوٹ کا ایک گروپ سپیس میں فس گیا ہے ایسٹ نوٹ ایڈی شیفرڈ کہتے ہیں کہ کوئی چمتکار ہی انہیں واپس دھرتی پر لا سکتا ہے تب ہی پیٹر کے گھر اوپیرا سنگر مسٹر جونز آتے ہیں پیٹر کو دوسرے دیس میں لے جانے کی بات بولتا ہے تب پیٹر مان جاتا ہے اور امید کرتا ہے کہ ایلن اسے جلدی مل جائے پہلے وہ پیریس جاتے ہیں یہاں کافی لوگ اور دنیا کے مشہور اوپیرا سنگر بھی ہوتے ہیں گانے کے لاسٹ میں پیٹر کے پادنے سے جون کو صحیح پیٹر مل جاتی ہے اور سارے لوگ اس کو سٹینڈنگ اوویشن دیتے ہیں لیکن وہ اس بات سے انجان ہوتے ہیں کہ پیٹر اس کی ہیلپ کر رہا ہے اس شو کے بعد جون کو اوپیرا بیسٹ سنگر آف دا ویک مانا جاتا ہے جون کے کمپیٹیٹر یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور اسے چڑنے لگتے ہیں جون پیٹر سے دن میں دو گھنٹے پریکٹس کرواتا ہے جب تک وہ کریکٹ پیس تک نہ پہنچ جائی تب تک اس کو پریکٹس کرواتا رہتا ہے اب ایک دن پیٹر پریکٹس کر رہا ہوتا ہے تو اس کا کمپیٹیٹر وہاں آ جاتا ہے اور جون کا سیکرٹ جان جاتا ہے کمپیٹیٹر پلاکیڈو پیٹر کے کھانے میں کیمیکل ملا کر کھلا دیتا ہے تاکہ اس کا شو خراب ہو جائے ہلے کی طرح پیٹر اپنے پاد سے ہائی پچ پر پہنچ جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کی آواز سے وائن کے گلاس ٹوٹ جاتے ہیں سپورٹ لائٹ ہلنے لگتی ہے یعنی کی جو اس نے کھانے میں ملایا تھا وہ اپنا اثر دکھانے لگ گیا ہے اور پیٹر کے پاد سے بہت ہی گندی بدبو آنے لگتی ہے اور وہ اپنی پت سے بھٹک جاتا ہے اور شرم سے جون اپمانت ہو جاتا ہے اور سارے لوگ اس پر ہس رہے ہوتے ہیں تب ہی پلاکیڈو سٹیج پر آتا ہے اور پیٹر کو کان سے پکڑ کر سب کے سامنے لے آتا ہے اور اس کا سیکرٹ کھول دیتا ہے تب ہی سپورٹ لائٹ اوپر سے پلاکیڈو کے سر پر گرتی ہے اور وہ اوندہ سپورٹ مر جاتا ہے پیٹر اور پرہتیا کا کیس چلتا ہے سبھی لوگ یہ گواہی دیتے ہیں انہی دونوں کے کارن پلاکیڈو کی مرتی ہوئی اب یہ بات سبی ایک طرف فیل جاتی ہے اور ایلن یہ سب نیوز پر دیکھ رہا ہوتا ہے اور پیٹر کو بچانا چاہتا ہے کورٹ میں پیٹر کو دوشی قرار دیا جاتا ہے اور اس کو موت کی سزا سنائی جاتی ہے اور جیسے ہی اس کو مارنے لگتے ہیں تب ہی یو ایس گورنمنٹ کا ایک آفیسر آتا ہے اور پیٹر کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے یہ وہی آفیسر ہوتا ہے پیٹر اور ایلن کی جاسوسی کر رہا تھا پیٹر کو پرائیویٹ جیٹ سے یو ایس لے جایا جاتا ہے پرائیویٹ جیٹ میں اسے ایلن بھی ملتا ہے اور ایلن اسے بتاتا ہے کہ اس نے ایسٹنوٹ ایڈی شیفرڈ سے بات کی ہے ایسٹنوٹ ایڈی شیفرڈ اس کو پرتبہوان بچہ مانتے ہیں اور اس کو ان سب ایسٹنوٹ کو بچانے کے لیے جنتے ہیں جو سپیس میں فسے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ ایک سیکرٹ مشن ہے جو اس نے جانے سے پہلے نہیں بتایا پھر بنا بتائے جانے کے لیے ایلن سے معافی مانگتا ہے اور پیٹر اسے سجا سے بچانے اور سپیس میں بھیجنے کے لیے سکریہ آدھا کرتا ہے فقر محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ اکلوتا ایسا انسان ہے جس کے دو پیٹ ہیں اور وہی سپیس میں فسے ہوئے ایسٹنوٹ کو بچا سکتا ہے پیٹر کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ بھی اب ایسٹنوٹ بننے والا ہوتا ہے وہ دونوں ایڈی شیفرڈ سے ملتے ہیں اور وہ پیٹر کا ٹیم میں سواگت کرتے ہیں تب ہی ایلن اسے اتنی سائنٹسٹ کی ٹیم سے ملواتا ہے جو پوری دنیا سے چنی گئی ہے وہ پیٹر کو اس مشین کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جو اس کے پاد کی انرجی کو اکٹھا کرے گی اور اس کو دو گناہ کر دے گی اسی نینجا ٹیکنیک سے پیٹر کو سپیس میں ریسکیو روکیٹ کو لونج کرنا ہوگا پیٹر کو ایسٹنوٹ بننے کے لئے ٹریننگ دی جاتی ہے لیکن وہ ٹریننگ میں فیل ہو جاتا ہے جو ایسٹنوٹ کو پاس کرنی بہت ہی ضروری ہوتی ہے لیکن ایڈی شیفرڈ کو پیٹر پر پورا وشواس ہوتا ہے کہ وہ سفیز میں فسے ہوئے ایسٹنوٹ کو بچا لے گا ایک ہفتے کی ٹریننگ کے بعد پیٹر کو سپیس سوٹ پہنا کر اس کو ریسکیو مشن کے لئے ریڈی کر دیا جاتا ہے اور پیٹر کی ماں یہ سب ٹی وی پر دیکھ رہی ہوتی ہے ایلن کو پتا ہوتا ہے کہ 80% چانس ہے کہ روکیٹ سکسیسفولی ٹیک آف کر جائے گا ایلن یہ سب بات پیٹر کو بتاتا ہے لیکن پیٹر اس ریسکیو مشن کو کرنا چاہتا ہے دس گنے پر پیٹر پاد مارتا ہے اور روکیٹ لینڈنگ پیڈ کو چھوڑ کر ہوا میں اٹھ جاتا ہے سینٹیس کی ٹیم بہت ہی خوش ہوتی ہے تب ہی اس کا سگنل ٹوٹ جاتا ہے لیکن ایک بار پھر سے کومنیکیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پیٹر فائنلی سپیس میں پہنچ جاتا ہے اگلے درش میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر سپیس میں فسے ہوئے ایشٹ نوٹ کو واپس لے آتا ہے دھرتی پر ان کا سواگت دھوم دھام سے ہوتا ہے پیٹر سب کا ہیرو بن جاتا ہے پیٹر نے اپنا سپنا پورا کر لیا آپ بھی اپنے سپنے کو پورا کرنے کے لئے پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ کوسس کرتے رہیں آپ کا بھی سپنا ضرور پورا ہوگا کمنٹ میں بتائیں آپ کا سپنا کیا ہے اور یہ فلم آپ کو کیسی لگی اور چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ہی موویز کے لئے دھنیواد